وزیراعظم شہباز شریف کی سابق چیف جسٹس ساکب نصار پر بھی تنقید وزیراعظم نے کہا کہ ساکب نصار نے انصاف کے نام پر سیاست چمکائی ہے وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس ساکب نصار پر انہوں نے تنقید کی انہوں نے کہا کہ ساکب نصار نے انصاف کے نام پر سیاست چمکائی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی انسٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ اسپتال میں مریضوں کے لیے دستیاب علاج موالجہ کی سہلیات کا جائزہ لیا اللہ آپ کو زندگی اور صحیح دے اور آپ کو زندگی اور صحیح دے اللہ آپ کو بھی زندگی اور صحیح دے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق چیف جسٹس ساکب نصار کو تنقید کا نشانہ بنایا اگر بیس ارب رپے غرق ہو گئے تھے تو آپ تو ہفتے اور اتوار کو بھی اپنی عدالتیں لگایا کرتے تھے بیوہ اور یتیم کو انصاف مہیا کرنے گی نہیں صرف سیاسی دکان آپ نے چمکا رکھی تھی اور ایک طرف ساکب نصار صاحب نے بطور چیف جسٹس یہ عمل کیا اور دوسری طرف حنیف عباسی کو شکست دلوانے کے لیے شیخ رشید کے الیکشن کے ایجنٹ بن کے ان کے حلقے میں جلے گئے شہباز شریف کا کہنا تھا اسپطال پر اب تک پانچ ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں خدارہ ہمیں عوامی خدمت کے میدان میں سیاست کو شجر ممنوع قرار دینا چاہیے کوئی حکومت آئے جائے تعلیم اور صحت کے میدان میں قطن سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے شہباز شریف نے واضح کیا حکومت صحت کے شعبے میں مزید سہولیات دینے کے لیے کوشہ ہے